دور جنرل سیکٹری صاحبان ہے کوئستان سے لے کے ہریپور تک ہمارے تحصیل میئر صاحبان ہے جو میدواران تھے تحصیل کے صبحی سملیکوں میں سملیک ٹکٹ ہولڈر اتحادی جماعتوں کے تمام جو نمائندگان آج اس میٹنگ میں شریک ہوئے ہماری خوشی میں شریک ہوئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص اپنے میڈیا کے بھائیوں کا یہ سردار یوسف صاحب سردار یوسف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتضی عوید واسی صاحب نے بات کر لی ہے آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا دین ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے عوام کو ہمارے لوگوں کو جو ہزارہ صوبہ ہزارہ کے لوگ ہیں ان کو پرانا حق جو مطالبہ کرتے رہے تھے وہ مل چکا ہے اور اسی وجہ سے آج جتنے بھی ہزارہ سے تعلق لکھنے والے ام این اے ام پی اے یا اس کے ساتھ تھا چیئرمین اور حدددار پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں پر آئے تھے وہاں پر وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی اور اس کی منظوری کا بازامتہ طور پر جو اعلان کیا یہ عوام کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی اسی وجہ سے آپ بھی آج یہاں پر شریک ہوئے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ سب جو ہزارے والے یا خیبر پختینوں خیبر پختین فا کے لوگ یہ جس طرح کے عباسی صاحب نے بات کی کہ پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب کے دور میں تقریباً پانچ سال اس پر کام ہوتا رہا عباسی صاحب بھی تھے میں بھی تھا اور اس کے ساتھ ہی باقی ہمارے ہزارے کے جو لوگ تھے لیکن اس وقت یہ جو کمپنیز کی منظوری آخری مرالے میں تھی لیکن رک گئی تھی لیکن اس کے بعد اس طرح انہوں نے کہا چار سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں اپنے ہزارے سے تعلق کرنے والے منسٹر تھے جو بابٹا کے جو انچار تھے وہ تھے چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سے جو ایک کام ہوا تھا اس کا پوری طور پر اعلان کر دیتا ہے یہ ہزارے کے عوام کا حق بنتا تھا لیکن افسوس ہے کہ جس طرح ان کی پوری جماعت کا یہ ہمیشہ کے لئے انہوں نے کھوکلے نعرے لگایا ہیں وعدہ جو بھی کیا پورا نہیں کیا تو یہ بھی پورا نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی جماعت میں ان کے لیڈر میں کوئی اخلاص نہیں ہے اور یوٹنگ تو وہ ہر جگہ لہتے رہے ہیں ہر مقام پر اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو ناکام کیا لیکن یہ قسمت پھر ہماری جماعت کو اللہ کے بھلد و کرم سے نصیب ہوئی اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج ہزارہ الیکٹر سپلائی کمپنی کا منظوری دے کر ہزارہ کے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبری کا پیغام دیا ہے اس پر ہم ہزارہ کے عوام کی طرف سے اپنی طرف سے ہمارے ایم پی اے میں نے جتنے بھی ہیں جو منتخب نمائند ہیں یا چیئر میں نے تحصیلوں کے یا اس کے ساتھ ہی باقی جو عددار ان سب کی طرح سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب پر بھی شکریہ دا کرتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نے ان کے جتنے جو لوگ ہیں عددار ہیں اور اس کے ساتھ تھی خورم دستغیر صاحب نے بھی اس میں بڑا کام کیا کیونکہ برتضاد جعوید عباسی صاحب ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہاں پر آیا تو ان کا فوری طور پر ٹیلیفون ہوتا ہے جی بس آئیں ہم جائیں گے ملیں گے کیپٹن سبتر صاحب نے بڑی محنت کی ان کے ساتھ اس کے ساتھ باقی جتنے ہمارے لوگ تھے اس میں شامل تھے تو یہ کوئی آسان کی بات نہیں بلکہ الحمدللہ عوام کا حق ہے جو مسلم لیگ کی حکومت عوام کے حقوق ان کو دینا چاہتی ہے دیا ہے پہلے بھی ہمارے لئے سب سے بڑی مثال ہے ہزارے کو موٹروے مسلم لیگ کی حکومت میں ملا ہزارہ میں سکی کناری ڈیم جو بہت بڑا ڈیم ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت میں ملا داسو ڈیم مسلم لیگ کی حکومت میں اس کا آغاز ہوا اسی طریقے سے بادشاہ ڈیم کے لئے جو کام کیا یہ تو جو لوگ درمیان میں آئے تھے انہوں نے چلتے ہوئے کام کو روگا سی پیک کو انہوں نے روکا اس کے ساتھ ہی ہم بات مختصر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں اور صبح ہزارہ کی بنیاد اللہ کے حضرت و قوم سے رکھی جا چکی ہے صبح ہزارہ کی جو تاریخ آغاز ہوا وہ شہدہ ہزارہ کے خون کے بنیاد پر شروع ہوا تھا الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی ہے یہاں پر جو چونکہ بات نکل آئی ہے چونکہ صبح ہزارہ کی باقاعدہ بل جو اسمبلی میں مرتضی جاوید صاحب نے اور پرلیمانی کمیٹی اور اسی طریقے سے پرلیمانی کمیٹی ہماری باکستان مسلم لیگ نون کی اور ڈاکٹر سجاد صاحب نے باقردہ جمع کیا ہوا ہے طعض محمود صاحب نے جو ہمارے الائز ہیں سب نے جمع کیا سینٹ میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے لیے جد و جد جاری رہے گی یہ عوام کا حق ہے اور پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے عوام کے مفاد میں اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ اتفاق اتحاد رہا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں بھی کامیابی ہوگی بہت شکریہ بنیادی طور پہ کیونکہ پیسکو جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی تھی اور لاسز میں جا رہی تھی اور جو اس کی ریکاوری یا جو اس کی انکم تھی وہ ہزارہ ڈیویجن میں تھی اور کمپیٹیبلی جو پشاور ڈیویجن اور باقی علاقے لگے تھے وہاں سے ریکاوری نہیں ہوتی تھی تو جو ڈیویلپمنٹ ہے اور جابز کے حوالے سے جو رائٹ بنتا تھا ہمیشہ ہزارہ ڈیویجن کو نظرانداز کیا جاتا تھا یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ نفع بخش کمپنی خدا کے فضل و کرم سے ہوگی اب اس کا دوسرا فائدہ ایک تے ہزارہ کے عوام کو ڈیریکٹ جابز ملے گی جو انکم آتی ہے کمپنی سے وہ ازارہ کے جو سسٹم ہے سپلائے کا بجلی کا اب اس کی اپگریڈیشن کے لیے والٹیج امپرویومنٹس کے لیے یہ سارا خرچ کرے گی کمپنی کے وسائل سے اور دوسرا جن علاقوں میں بل نہیں دیے جاتے وہ اس ریجن کا کمپٹیشن ہوگا اور جو پاور منسٹری کو خزارہ تھا اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی کیونکہ جب ریکاوری نہیں ہوگی تو کوئی بھی کمپنی نہیں چل سکتی اور ہمارے ملازمین کے بہت بینیفیٹس تھے پروموشن کے ایشیوز تھے میں بہت مختصر دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پچھلی حکومت کے فیبری میں جو برتیاں ہوئیں ساڑھے سات ازار برتیوں میں ایک دفعہ اور بارہ سو برتیوں میں صرف ازارہ اڈوین سے ایک بندہ برتی کیا گیا جو کہ بڑی نائنصافی تھی اور بہت سارے ایشیوز تھے اور بنیادی طور پہ یہ ایڈمیسٹریٹیولی یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ پشابر ڈویجن سوات شانگلہ سے لے کر یہ لنڈی کوتر سے لے کر ڈی ای خان تک اور پھر ڈی ای خان بارڈر سے لے کر کوئستان کے بارڈر گلگیت کے بارڈر تک اس کمپنی کو مینج کرنا ساری چیزیں کور کرنا بہت مشکل تھا تو یہ بہت ضروری تھا دیکھیں یہ دوزار اٹھاسٹرہ میں اکتوبر میں اس کے لیے کمپلیٹ ہومورک وائیبلٹی اگزامن کی گئی اس کے بعد اس کو چار سال روکا گیا اب دوبارہ اس کی وائیبلٹی اور بی او ڈی اور جو پیسکو کی بائفرکیشن ہے اس پہ بڑا بڑا لمبا ایک پروسیجر ہے اس سے گزر کر کے یہ ہوتا ہے اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے آج بازابتہ طور پر بائفرکیشن کی منظوری دی جا چکی ہے اور اس کے لیے تمام جو عملی اقدامات ہیں اب صرف ای سی پی میں اس کی ریجسٹیشن اور نیپرا میں ٹیرف جو ہر کمپنی کے لیے سیپریٹ لیڈیٹرمن ہوتا ہے وہ دو کام رہتے ہیں اگلے پندرہ دنوں میں انشاءاللہ بیس دنوں میں ہم کوشش کریں گے اس کو گراؤنڈ پہ لائیں گے اور مسلم لیگ نے کبھی وعدوں کی سیاست نہیں کی چار سال سے تیس عرب روپے کے کام پورے ملک میں روکے ہوئے تھے گیس سپلائی کے ان کا وعدہ کیا تھا ہم نے یہ کمپنی کا کام اپریل میں شروع کیا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم جنوری میں اس کو مکمل کیا ہے اور جو گیس سپلائی کے منصوبے ہیں اور وہ جو روکے ہوئے تھے چار سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ماہ کے اندر اندر اس پہ کام شروع ہوگا اسلام وعد کے باسیوں آپ یہاں موجود ہے اور جہاں سے شاکر صاحب آپ کا اور میرا تعلق ہے یہ جو بارک و وائی پاس ہے یہ پزاد کشمیر سے لے کر والائی صوبہ سرد سے لے کر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا ایک بڑا حصہ اس سے لنک تھا یہ پانچ سال سے تطل کا شکار تھا الحمدللہ ایک سو بیس دن میں بننے جا رہا ہے یہ آپ کا شزاد جو چوک تھا چک شزاد والا یہ پچھلے ڈائی سالوں سے پینڈنگ تھا یہ الیکشن کا کوئی انتظار نہیں کرتا آج پاکستان کا وزیراعظم شہباز شریف ہے جسے شہباز پاکستان کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آج دوزار اٹھارہ والا پاکستان ہے جو ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میرا بھائی میرا بھائی شکریہ